جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا بلائیزہ کیجئے ترکہ وفا کے آخری قسم پس کچی دیر میں ترکہ وفا کے آخری قسم میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گا اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیزہ کی جئے ترکہ وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معافی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا املائیزہ کیجئے ترکہ وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں ترکہ وفا کے آخری قسم میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیگ دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکہ وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا اولائیزہ کیجئے ترکہ وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں ترکہ وفا کے آخری قسم میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہید سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم خود سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے دیر میں دوسری طرف سجیلا اور انیلا ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معافی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا لائزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچی دیر میں ترکی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی ام لائزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا اولائیزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معافی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا خلاحیزہ کیجئے ترکہ وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں ترکہ وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیلہ کیجئے ترکہ وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معافی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہید سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ اپا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی عملائلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا اولائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیگ دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیلہ کی جئے ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ خوہ سپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا اولائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کیس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کیس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو معاف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو معاف نہیں کرے گی املائیلہ کیسے ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے معافی مانگیں گی مگر مریم معاف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے معاف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو معاف کرے گا اولائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کیس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کیس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہید سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا اولائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کے وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا اولائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہید سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دیں سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے وہ خوہ سپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے ماف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا املائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کے سپس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا خلاعیزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ دیر میں ترکی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیزہ کی ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگے گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچی دیر میں ترکی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دیں سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائی اللہ کی جئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کریں گی ایزا کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے ماف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا بلائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا اگر مریم سبتین کو ماف کرے گا اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گا اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی عملہ اللہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ خوہ سپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لئے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی ام لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلا اور انیلا ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لئے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لئے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا خلاعیزہ کیجئے ترکی وفا کی آخری کس پس کچھ دیر میں ترکی وفا کی آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کیلئے توفے بھیج دیں سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیزہ کیجئے ترکی وفا کی آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا خلاعیزہ کیجئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی جئے ترکی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترقی وفا کے آخری کس پس کچی دیر میں ترقی وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گا اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کیجئے ترقی وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دایر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا اولائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے ماف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا ایک سبتین کو مبتلا ہوگا اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گا اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی عملہ اللہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دیں سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائی لفتی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کریں گی ایزا کیجئے ترکے وفا کے آخری کس بس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سالگی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشغلہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیلہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ خوہ سپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے ماف ہی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا بلائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی املائیزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھی دیر میں دوسری طرح سجیلہ اور انیلہ ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتہ چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہسپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا ایک سبتین کو معاف کرے گا اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سالگیرہ کرے گا اور شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لیے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زد پر اڑی رہے گی اور سبتین کو ماف نہیں کرے گی عملہ اللہ کی ترکے وفا کے آخری کے سپس کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سجیلا اور انیلا ایک آخری کوشش کریں گی اور مریم سے مافی مانگیں گی مگر مریم ماف نہیں کرے گی مریم ان سب سے جان چھوڑوانے کے لیے خلا کا کیس دائر کر دے گی یہ بات جب سبتین کو پتا چلے گی تو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں مریم کے پاس آنے کے لیے گاڑی تیز چلانے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مریم کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ خوہ سپیٹر میں ہے تو وہ سبتین زندگی اور موت کی کشم کشمی مبتلا ہوگا اور وہ مریم سے مافی مانگے گا اور مریم سبتین کو ماف کرے گا لائزہ کیجئے ترکے وفا کے آخری کس پس کچھ ہی دیر میں ترکے وفا کے آخری کس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی بیٹی ایک سال کی ہو جائے گی اس موقع پر مریم اپنی بیٹی کی سال گرہ کرے گی شہیر سبتین کو مشورہ دے گا کہ وہ وفا کے لئے توفے بھیج دے سبتین ایسا ہی کرے گا مگر جب مریم یہ سب توفے دیکھے گی تو وہ سارے توفے پھینک دے گی یہ سب حالات مریم کا باپ دیکھے گا تو وہ مریم کو سمجھائے گا کہ وہ سبتین کو ماف کر دے مگر مریم اپنی زندگی